تیس پہنتی سال پہلے یہاں سے لڑکے لڑکیاں پاکستان جاتے تھے اور پاکستان میں جا کے شادیاں کرتے تھے اور مگیتر کو یہاں لے آتے تھے پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے محسوس کیا کہ جب پاکستان سے لڑکے یہاں پہ آتے ہیں مگیتر تو ان کے ساتھ یہاں پریٹش لڑکیوں کی نہیں بندی سوچ کا فرق ہوتا ہے ایڈوکیشن کا فرق ہوتا ہے پھر وہ جب اتنی ایفٹ کرتی ہیں پاکستان جاتی ہیں اس لڑکے کا ویزا لگواتی ہیں یہاں پہ لے کے آتی ہیں تو وہ بجائے یہاں آکے اپنی بیوی کو سپورٹ کرنے کے فینینشلی وہ اپنے ماں باپ کو سپورٹ کرتا ہے فیملیز کو سپورٹ کرتا ہے تو یہاں لڑکیں محسوس کرتی تھے کہ ان کی زندگی فینینشلی ٹائٹ ہو گئی ہے تو پھر آہستہ آہستہ مغیتروں کے خلاف بڑا کچھ بولا گیا بڑا کچھ کہا گیا ان کو ٹارگٹ کیا گیا کہ ڈائیورس ہو جاتی ہے لڑکیں جو ہیں جا آکے یہاں پر پاسپورٹ لینے کے بعد لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں تو لڑکیوں نے سوچا کہ بریٹش لڑکی سے ہی شادی کی جائے اب پچھلے پانچ سال سے بریٹش لڑکی اور بریٹش لڑکے کے ہی شادی ہونے لگی لوگ سوچتے تھے کہ یہیں شادی کر دو نہ کوئی ویزے کا چکر رہے گا نہ پاکستان جانا پڑے گا نہ کوئی ایفرٹ یہاں پہ شادی ہوگی اور وہاں پہ لڑکا لڑکی دونوں کام کریں گے اور انہوں کی لائف بیٹر ہو جائے گی فینینشلی وہ ایزی ہوں گے اور کمفٹی بل لائف گزرے گی لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وہ مگیتر سے بھی بورے علاعت ہوگی ہیں شادی ایک سال بھی لائف نہیں کرتی چھے مہینے بھی نہیں نکلتے اور ڈیوورس ہو جاتی ہے اب بندہ سوچیں کہ دونوں یہاں کے ہیں دونوں کی ایڈوکیشن سہم ہے دونوں کی منٹیلٹی سہم ہے اس کے باوجود کوئی زمداری ایکسٹرہ بھی نہیں ہے لڑکے کے اوپر پھر کیوں ڈیوورس ہو جاتی ہے اب یہ بھی جو تیاربہ ہو رہا ہے نا کمیاب یہ بھی نہیں ہو رہا اللہ کرے کمیاب ہو جائے لوگوں کی زندگییں سیٹل ہوں لیکن بات یہ ہے کہ ہر بندے کے اپنی سوچ ہوتی ہے اپنی منٹیلٹی ہوتی ہے اس میں کسی ملک کا کسی خاص علاقے کا کوئی قصور نہیں ہوتا اس لیے اگر زندگی چلنی ہے اگر گزرنی ہے تو کسی کے ساتھ بھی گزر سکتی ہے گزارنے والے انسان ہوتے ہیں کوئی ملک نہیں ہوتا all the best